بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواجہ قواجگان چشت حضرت خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی رحمت اللہ علی کی ولادت باسعادت تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق تین سو پچتر ہجری میں ہوئی آپ رحمت اللہ علی خاندان چشت کے بزرگ خواجہ ابو محمد چشتی رحمت اللہ علی کے بھانجے اور سلسلہ چشتیہ کے مشہور صوفی بزرگ خواجہ مودود چشتی رحمت اللہ علی کی والد بزرگوار تھے آپ کی والدہ محترمہ جو کہ خواجہ ابو محمد چشتی رحمت اللہ علی کی ہمشیرہ اور بہت متقی پرحزگار ہر وقت یادِ الٰہی میں مشغول رہنے والی عابدہ زاہدہ طاہرہ اور پاکیزہ ترین شخصیت تھیں آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اپنے ہاتھوں سے سود کٹ کر ضروریات زندگی اور ضروریات دنیا کو پورا فرماتیں اور آپ کے والد بزرگوار سید محمد سمعان علم و تقوی و شریعت و طریقت کے ممتاز عالم دین وہ عالم باصفہ تھے ایسے متقی پرحزگار اور مقدس والدین کو اللہ رب العزت نے خانوادہ چشت کا وہ مرد کامل عطا فرمایا جسے دنیا خواجہ ابو یوسف چشتی کے نام سے جانتی ہے خواجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ علی کی تعلیم و تربیت آپ رحمت اللہ علی کے مامو خواجگان چشت کے بزرگ حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمت اللہ علی کی آگوش میں ہوئی حضرت شیخ نے آپ رحمت اللہ علی کی دینی اور روحانی تربیت بہت محبت اور کمال شفقت اور محبانی سے فرمائی تصوف و سلوک کے مراحل و منازل سے روح شناس کروایا اور علم ساہر اور علم باطن کی کامل ترین تکمیل فرمائی آپ کے شیخ طریقت حضرت خواجہ ابو محمد چشتی رحمت اللہ علی نے حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کو خواجگان چشت کی خلافت سے نوازا اور خانکائے چشت کی سجادہ نشینی سے سرف و راز فرمایا حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمت اللہ علی جمال طریقت و کمال حقیقت میں اہل معرفت کی نگاہ میں بہت بلند مقام پر فائز تھے آپ رحمت اللہ علی کو عبادت اور ریاست اور تلاوت قرآن پاک کا اس قدر شوق و ذوق تھا کہ دن و رات میں قرآن پاک کا ختم شریف فرما لیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علی کی ذات اقدس سے خوارق عداد یعنی کرامات کا ظہور کسرس سے ہوتا تھا آپ رحمت اللہ علی نے اپنے دینی اور روحانی کمال صلاحیتوں سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ روحانی برکتوں سے ہزاروں بندگان خدا کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمایا اور مخلوق خدا کی زندگیوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آراستہ فرمایا بشمار عقیدت مند اور ارادت مند آپ رحمت اللہ علی کی صحبت باصفہ سے فیض زیاب ہو کر علم معرفت اور روحانیت میں بلند مقامات پر فائز ہوئے اور مخلوق خدا کی دینی اور دنیاوی رہنمائی کا سرچشمہ ہدایت بنے شب و روز رجال الغیب آپ رحمت اللہ علی کے در اقدس پر حاضر خدمت رہتے اور جنات کی ایک کثیر تعداد آپ رحمت اللہ علی کی ذات اقدس سے فیض زیاب ہوتی اور آپ کی روحانی طاقتوں سے کمال حاصل کرتی الغرز خواجہ 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 چشتی رحمت اللہ علی کے ذات اقدس انسانوں اور جنات کے لیے سرچشمہ ہدایت اور سرچشمہ ولایت بنی رہی اللہ تعالی آپ رحمت اللہ علی کے مزار پورا انوار پر رحمتوں برکتوں کا نصول فرمائے اور ہمیں خواجہ جانے چشت کی پر نور تعلیمات سے مصفیز ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین خواجہ یوسف کا صدقہ حسن سیرت ہوتا ہم کو سرکارد عالم کی محبت ہوتا وما علینا اللہ البلاغ المبین